ناظرین روزنگر بلوٹنگ کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے رخ کریں اپٹ آباد کی جانے پر آپ کو بتائیں کہ اپٹ آباد کے مشہور سیاحتی مقام تھنڈیانی کا روڈ خستہالی کا شکار ہے محکموں قدم توجہ کی وجہ سے سیورج کا پانی روڈ کو تباہ کر رہا ہے متعدد دفعہ اس حوالے سے اثر نو تعمیر کا افتتہ بھی ہو چکا لیکن سڑک کی حالت جون کی تون ویسے کی ویسے برقرار ہے مزید جانتے ہیں اپٹ آباد سے نئی ایوان کی اس ریپورٹ پہ ایوان آباد کے مشہور سیاحتی مقام تھنڈیانی کا کلوتا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سیورج کا پانی سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سڑک پر موجود کھڑے طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں علاقہ مقینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے بارش ہوتی ہے ادھر کے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے ادھر سے پیدل چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر پانی کتنا ہے نہ انسان پیدل چل سکتے ہیں نہ ہی کچھ اور کر سکتے ہیں جو روڈ ہے یہ بہت عرصے سے اس کی خاصتہ عرض ہوئی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوئے ہیں پیپ ٹوٹے ہوئے ہیں پانی والے وہ بند بھی نہیں کر رہے ہیں پیپ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ پانی پیپ ٹوٹے ہوئے ہیں لوگوں کو آنے جانے کی مشکل ہے در سے ساتھ بچے ہیں نمازی ہیں ان کے لئے مشکلات ہیں یہ واقعی اس روڈ کی عالت بڑی ابتر ہے تو سات مسجد ہے یہ دیکھیں لوگ نماز کے لئے آتے ہیں اس کے بوجود اس روڈ کا یعنی کی کسی کو کوئی خاص دیان نہیں ہے اب تھوڑا بہت اس کا کام انہوں نے شروع کیا ہے لیکن پھر بھی کوئی خاص جو ہے ابھی تک پشراف نہیں ہے اس سے پہلے متعدد دفعہ اس سڑک کی اثر نو تمیر کا افتتا ہو چکا ہے لیکن حالی میں وزیراعلا کے پیکے محمود خان نے بھی اس کا افتتا کیا تھا لیکن تحال کام شروع نہ ہو سکا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی عالت کو ٹھیک کرے کیمرمنٹ تنویر حسین کے ساتھ نئی موان روز نیوز ابت آباد رکھ کریں بہاولپور کی جانے مرابقہ بتائیں کہ بہاولپور صبح پنجاب میں مقعی کی کاش سال میں دو مرتبہ یعنی بہار اور خزا کے موسموں کے دوران کی جاتی ہے اس وقت محکمہ ذرات پنجاب کی فیلڈ فارمیشنز مقعی کی بہار یہ کاشت کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی میں مصروف عمل ہے بہاولپور سے عثمان بن مزید اثر کی ریپورٹ دیکھتے ہیں مقعی ایک اہم غزائی نکتہ ور فصل ہے جو پاکستان میں گندم اور دان کے بعد سب سے زیادہ رکبہ پر کاش کی جاتی ہے پاکستان میں مقعی کا زیادہ تر حصہ مرکیوں کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے کئی انسانی خوراک کے طور پر بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے اس سے نشاستہ خردنی تیل گلوکوز کسٹرڈ جیلی اور کانفلیکس وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں محکمہ ذرات پنجاب کی جدید پیداواری ٹکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے کہ دادا اقسام کی کاش سے مکعی کی پیداوار کو مزید بڑھانا وقت کی ضرورت ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر زریعت لات پنجاب نوید اسمت کالو نے روز نیوز کو بتایا مکعی کی سال میں دو فصلیں کاشت ہوتی ہیں ایک بہاریا اور دوسری خزان کے موسم میں کاشت ہوتی ہے بہاریا مکعی جو ہے اس کی کاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے کاشت کاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ محکمہ ذرات کی سفارش کردہ اقسام اس کے علاوہ پلانٹنگ جو میٹری آپ پاشی کھادوں کا متوازن اور متناسب استعمال کیڑے اور بیماریوں کا تدارک اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پیداواری عامل ہیں وہ محکمہ ذرات کے مطابق کریں تاکہ بہتر اور اچھی پیداوار کا حصول یقینی بنایا جا سکے مکعی کی ترقی دادا ہائیبریڈ اقسام کی ترویج اور بہتر پیداواری ٹکنالوجی کے استعمال سے پنجاب میں مکعی کے زیرے کاش سکبہ اور پیداوار میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسمان بن نظر روز نیوز بہاول پور ناظرین سندھ حکومت کے جانب سے سستے آٹھے کا حصول غریب عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گیا گھنٹو لائن میں کھڑی خواتین آٹھے کی گاڑی میں آتے میں ٹوٹ پڑی بھگدر مچنے سے دو خواتین شدید زخمی ہو گئی مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا عام انسان کے لیے آٹھے کے حصول کس قدر مشکل ہو گیا ہے اس کی ایک مثال نواب شاہ کے تعلقہ سرکنڈ میں دیکھنے میں آئی جہاں مقامی فلور مل کے باہر گھنٹو لائن میں لگنے والی خواتین گاڑی آتے کی جھپٹ پڑی اور بھگدر مچنے سے دو خواتین شدید زخمی ہو گئی اس موقع پر انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ پہلے تو آٹھے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں اب تو کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں اور علاج کے پیسے بھی نہیں گئی اس موقع پر مقامی افراد نے ایمبولنس پر زخمی ہونے والی خواتین کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا خانی وال میں بھی آٹے کا بہران شدت اختیار کرنے لگا آٹے کی بڑتی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں سبسیڈی والا آٹا خریدنے کے لیے شہریوں کی لمبی کتاریں لگائی دکھائی دیتی ہیں رپورٹ کر رکھیں گے خانی وال سے محمد شفیق خانی وال شہر اور گردو نوہ میں آٹے کے سرکاری سٹالوں پر روز بھا روز رش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی بڑی وجہ پرائیویٹ کمپنیوں کے آٹے کے ریٹ میں بے پناہ اضافہ ہے خانی وال کے شہری کہتے ہیں کہ سبسیڈی والا آٹا خریدنے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے دن بھر کتاروں میں کھڑے ہونے کے بابجور آٹا نہیں ملتا اور شہری خواتین سٹالوں پر مجود املے کے رویوں کا شکوہ کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں یقین کرو صبح سے خراؤں اب یہاں کوئی لمبر نہیں ہے کوئی لہن دن نہیں ہے گیا لمبی لمبی لہن لگا دیتے ہیں اوپر سے نابلی جس کا اپنے ایڈی کارڈ ہوگا اسے ملے گا بندہ اپنے بچوں کے بھیج کے مانگوالیتا ہے نہیں سرکاری آٹا آندہ بہت دوسرا بھی مگر وہ گیار بیماری ہے گا کہ جس نو کھان نو کابلے بندہ تیار نہیں ہے گا اور کھاؤ اور ہسپتالان جی جاؤ مارکیٹ میں پندرہ کلو آٹے کا دھلہ انیس سو سے لے کر اکیس اور پہ اور چکی پر آٹا اکسو تیسر پر فی کلو میں فروک تھو رہا ہے جو عام شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہے خانے وال کے شہریوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے آٹے کی قیلت اور بڑھتیوں بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی کو رلیو مل سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق روز نیوز خانے وال دلال پلپیرہ والا زورسکرد گرد نوہ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سولہ گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونے پڑتا ہے اسی پر رپورٹ کر رکھے گئے نمائندہ روز نیوز کاشف حاشمی جلال پلپیرہ والا اور اس کی گرد نوہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شیڈنگ کے چولے بھی تھنڈے کر دیئے کہیں لو پریشر تو کہیں گیس چند گھنٹوں کی مہمان بن کر آتی ہے جن میں امیر آباد، فیض آباد، چک، چیاسی ایم، محلہ نقش بن دیا اسامہ کالونی اور محلہ مصطفیٰ باد سمیت دیگر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سولہ گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ستائی شیڈیوں کا کہنا ہے کہ